بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی آپ تک نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان سبتین علیہ اور ہم اس وقت موجود ہیں اچھرہ جیولر مارکیٹ میں اس حوالے سے جو کہ شادیوں کا سیزن بھی شروع ہے لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کاروباری حالات جو وہ کافی متاثر ہوئے اس حوالے سے ہم جانیں گے ہمارے ساتھ دکاندار موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت جو جیولر کی جو صورتحال دکانداروں کی کیا ہے جیسر آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے کاروبار کی صورتحال کے حوالے سے یہ بات ہے کہ سونہ مہنگا ہونے سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو باقی ایک سال کا جو یہ ٹینور گزرا ہے اس میں سونے کی بھی بہت زیادہ مہنگا اور پرچیزنگ پاور کسٹمر کی کم ہونے سے یہ فرق ہے کہ مارکٹ میں وہ رونک نہیں ہے وہ کہاک نہیں ہے وہ کسٹمر نہیں ہے اور دوسرا جو سونہ مہنگا ہونے سے عام پبلک جو ہے وہ کنورڈ ہوئی ہے دوسری چیزوں پہ جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں باقی چیزیں ہیں تو اس حوالے سے یہ ہے اچھا ایسا مجھے یہ بتائیں کہ دو در اٹھارہ میں سکسٹی فائل تھاؤزنڈ جو ہے اس کا تولے کا ریٹ تھا سونے کا اب اس وقت جو ریٹ ہے دو سال بعد اب ریٹ اس کا جو چوبیس کیرٹ ہے اس کا ایک لاکھ سونہ زار ہے اور جو بائیس کیرٹ ہے اس کا ایک لاکھ چھے زار ہے کیا اس کی بھی وجہ ہے کہ ریٹ جو وہ بڑھنے سے بھی کاروباری اوپر کوئی اپنا پرابلم جو کریٹ ہو رہی ہے وہ دونوں بہت ساری چیزیں ایفیکٹ آ گیا سب سے پہلے کرونا کے حالات یہ جو وجہ ہوئی اس کے بعد سونے کا ریٹ جو ڈبل ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ جو برینڈ بنے ہیں جو پبلک جو ہے وہ عام پبلک بھی آج کل ہر چیز میں کپڑوں میں جیولری میں اور باقی چیزوں میں جب برینڈ پر شفٹ ہوگی تو اویسلی عام مارکیٹوں میں فرق پڑے گا اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ کرونا مارچ میں لاؤگ ڈال شروع کیا گورنمنٹ ہے جو کرونا جو بڑا پھیلے اتاوز کا چچے اور گورنمنٹ ہے فیصلہ کیا کہ اب لاؤگ ڈال کی طرف سے لگے لیکن آیا مارچ سے پہلے لاؤگ ڈال سے پہلے یہ صورتحال آپ کے کاروبار کی کیا مارچ سے پہلے جو صورتحال تھی سونا اس وقت بھی سستہ نہیں تھا اور اس سے پہلے بھی جو حالات ہیں وہ یہی ہے کہ جیسے حالات چل رہے ہیں آپ دو سالوں کی اٹھارہ کی بات کرتے ہیں تو اب تک اویسلی جو کاروباری لوگ ہیں جو کاروباری حلقہ ہے مہنگائی کے حوالے سے اور صرف سونے کی مہنگائی نہیں باقی چیزوں کے حوالے سے بھی فرق پڑا ہے تو جب لوگ تو اس وقت آپ کے کاروبار متاثر ہے مہنگائی کے حوالے سے کاروبار تو جب پرچیزنگ پاور نہیں رہی تو متاثر تو ہوں گے تو اس میں سونے کے حوالے سے باقی مہنگائی کے حوالے سے ساری چیزوں کا ایفیکٹ جو ہے وہ لیوش بزنس جو ہے کپڑے ہو گئے برائیڈل ہو گئی کھانے ہو گئے یہ چیزوں کو فرق پڑا ہے اور باقی جو ہے اللہ کریم سب کے لئے آسانی فرمائے دوسرہ سب یہ اکتا ہے کہ اس سوالے سے کیا آپ سنتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پالیسی بھی ہے ایسی کہ جو اکثر گورنمنٹ کو جنہی کہ دوسر دیا جا رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے کر کے جو ہے کاروباری موشی اخلاق جو وہ وہ تو تجزیہ جیسے آپ صافی جو ہیں وہ اپنے طور پر پچھلے سال کا اس سے پچھلے سال کا اس سے پچھلے سال کا گورنمنٹ کا جو سارے جائزے اور تجزیہ کرتے ہیں وہ اس لئے اس میں یہی ہے کہ پہلے اس سے فرق تھا ہر چیز میں فرق تھا ریٹس میں فرق تھا باقی چیزوں میں اس حوالے سے میری بات ہو رہی تھی ایک سیلری پرسن سے اس نے یہ کہا کہ اگر میری پندرہ ہزار تنخواہ تھی تو اس میں اب اسی پندرہ ہزار میں جب بجلی کا بیل گیس کا بیل گھر کا کرایا کھانے گروسری یہ ساری چیزوں میں وہ سروائیو نہیں کر رہا یعنی کہ آپ کے کہنے مطلب سب سے زیادہ متاثر جو ہے آپ مظلوم ہو رہا ہے جس کی سیلری پندرہ ہزار وہ لوگ ڈاؤن میں اپنے گھر کے اکراجات یعنی کہ کس طرح بہنچ رہا ہے یہ صرف لوگ ڈاؤن کی بات نہیں ہے یہ لوگ ڈاؤن سے لے کے دو سالوں کا پورا ٹائم ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہیں یہ ساری باتیں اور آئیں تھے تو سارا آپ نے جو وہ شادی کا بھی سیزن ہے تو اس وقت دہر کے اکثر زیادہ دار جو دکان دار ہے وہ اس امید پہ ہیں کہ شادیوں کا سیزن جب ہوتا ہے تو تب جا کے لوگ جو زیور کریتے ہیں تو کاروبار جو وہ بیتری کی طرف دیکھتے ہیں شادیوں کے حوالے سے جو زیور عام لوگ جو پانچ تولے کا سیٹ خریدتے تھے وہ ڈائی تولے پہ آگے جو ڈائی تولے والا تھا وہ ایک تولے پہ آگیا جو ایک تولے والا تھا وہ آرٹیفیشل پہ چلا گیا شادییں فنکشن جو چیزیں ہیں وہ تو نظر آئیں گی لیکن کاروبار تو متاثر ہوا ہے یعنی کہ جو پرابلل یہ ہے کہ لوگ دول کی وجہ سے کاروبار کو پر زیادہ کاروبار متاثر ہوا ہے جو ایک روٹین تھی کہ جو زندگی میں کام چل رہے تھے وہ ایک دم بند ہونے سے مطلب کہ کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ کرونا آیا اور کرونا آنے سے کاروبار بند ہو جائیں گے دکانیں گھار سڑکیں ویران ہو جائیں گے تو اس سے جو چھوٹا ہے سیلری والا ہے جو ایک کارخانے میں کام کرتا تھا اس کو فارق کر دیا گیا وہ سروائی وہ کیسے اپنے آپ کو سمجھ یعنی میں تو یہ والا ہے کہ جب آپ کا کاروبار آپ کا کاروبار فیکٹ ہوگا تو آرٹومیٹکلی جب دیکھیں آپ کی اگر سیل ہوتی پانچ لاکھ ہی ہوتی ہے تو جب وہ پانچ لاکھ والی سیل دو لاکھ پر آ جائے گی یہ ایک لاکھ میں تو آپ آرٹومیٹکلی آپ کہیں ہوگا کہ میں کاری گھر جو ان کو فارق کروں جہاں آپ کے پانچ کاری گھر تھی وہ وہی کام آپ دو کاری گھر سے لے لیں گی جو فیکٹ تین لوگ جو تھے اس کو آپ نے یعنی کہ آپ نے اپنی جیب اور اپنے کاروبار کو دیکھ کے آپ نے فارق دیا تو زیر مین فیکٹ جو تو وہی آگیا نا کہ زیر جب آپ کا بزنس نہیں چلے گا تو آپ پانچ لاکھوں تو نہیں چکتے گی آپ نے تو آرٹومیٹکلی دو سے کام رہنا ہے تین کو تو آپ پانچ کو سیلی بھی دے پہنگے جب کام آپ کا زیر کی سوکر لوگ جیولی پیدنے کی سکت میں نہیں ہیں اسی حوالے سے یہی بات ہے کہ جیولی جو ہے وہ خریدنا لوگوں نے کئی سالوں سے کم کر دیا ہے اس میں جو امیر ہیں وہ تو خریدیں گے خریدیں گے تو جو درمیانہ ہے اس کی مجبوری ہے جو کمزور ہے وہ اپنے باقی اخراجات پورے کرے یا سونا لے تو اس لیے کاریگر طبقہ مین جو ہے کاریگر طبقہ جو وہ متاثر ہے سیلی پرسن جو پندرہ بیس ہزار روپے گھر لے کے جاتا تھا جس کے چار فیملی میں بران تھے قرائے کا گھر تھا وہ بہت زیادہ قبض ہوئی آپ نے حاج صاحب کے بات سنی یہ ایک دکان دار تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگ ڈان کے اوپر زیادہ تار جو ہے غریب جو طبقہ وہ متاثر ہوا جو سیلی بیسی جس کی پندرہ سے بیس ہزار سیلی تھی ان کو زیادہ جو کرونا نے متاثر کیا اور اس وقت کرونا کی وجہ سے دکان دار جو وہ پریشان بھی دکھائی دیکھے جو کہ کاروبار صورتحال تو کافی متاثر ہے لیکن اس کے ساتھ ایک امید بھی ہے جو کہ سردیاں کے سیزن شروع ہو چکا ہے سردیوں میں یا شادیوں کے فنکشن جو وہ زیادہ ہوتے اس کو سیزن کہا جاتا ہے کہ لوگ زیادہ تر شادی ہیں جو ہیں وہ سردیوں میں کرتے ہیں اس حوالے سے جو جیولی کے وہ خریدداری بھی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ اب زیور جو ہے وہ خریدداری زیور کی نہیں کرتے لیکن جو ایک طبقہ وہ ہے جو امیر طبقہ ہے وہ زیادہ تار جو ہے پرچیزنگ کرتا ہے زیور کی لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات کی اب برینڈ کا چرلے سسسن اب لوگ برینڈ خریدتی ہیں اس میں کپڑا بھی ہے جیولر بھی ہیں زیور بھی ہے اس طرح مختلف اقسام کی جو ہے وہ برینڈ کی چیزیں خرید دی جاتی ہیں لیکن انہوں نے خوبصورت گفتگو یہ کی ہے کہ جو لوگ سیرلی کے اوپر اپنا کاروبار یہ گھر چلاتے تھے آج وہ متاثر ہے اس سوالے سے حکومت کو جو ان کے لیے جو اقدامات کرنے ہوں گے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیئے اللہ حافظ